بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو روپی ابال کر کھا سکتے ہو حلقا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روپی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیل آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیز جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوسٹ کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظر جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے اتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کامکان ہوگا ہسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجالے وائب کی دعا اور سات سکاروں کی دعا پوسٹ کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے ہسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتل کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجل یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو ہسار کہتے ہیں یہ آپ بھی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ ہسار کو کبھی بھی آپ سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے ہسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگاہ کل باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے ہیں نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئی اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتہ دار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ پانچ سالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کردینے کے بعد ہر کسی کو ہیں اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کی شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہے وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو میرے پیارے پہنو بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام پریشانی دکھ تقلیفوں کو ختم کر دیں عمل کی جتنے بھی شرائط اور طریقہ کار تھے وہ آپ کے ساتھ ویڈیو سے پہلے پیش کر دی گئے ہیں اب عمل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں عمل سے پہلے عمل کی عزائمت سننے عزائمت غور سے سنے کسی قسم کی غلطی کے کوئی گنچائش نہیں سکرین پہ بھی عزائمت چلا دی جائے گی علم نشرا دو تغی دو دھاری حبیب غفاری محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی سواری یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل بھی حق حضرت سلمان بن دعوت علیہ حضرت شوق حضرت شوق حضرت شوق عرو جمعہ نو چندی جمعیرات کو آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے بعد نماز عشاء پرحیز جلالی اور جمالی کے ساتھ یہ عمل آپ کریں گے اور عمل کو روزانہ 3125 مرتبہ 40 دن تک پڑھیں گے عمل عمل روزانہ 3125 مرتبہ 40 دن تک پڑھیں گے اور پھر آپ اس کے عامل بن جائیں گے تو عمل کو ہمیشہ قابل میں رکھنے کے لئے روزانہ 101 مرتبہ ورد کرنا ضروری ہے یہ عمل حاصرات بوکلین کا عمل ہے جو سرطاج چوٹی کا عمل کہلاتا ہے اس عمل کے پڑھنے والے کو دنیا کے ہر کام میں سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کرتے ہیں اور ہر کام آپ بہ آسانی ان موقعین سے کروا سکتے ہیں جب بھی آپ نے کام لینا ہو تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ان موقعوں سے آپ نے دعا کروانی ہے اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی یہ موقعین کام کیا کر سکتے ہیں یہ موقعین اگر کسی کے گھر میں سایا ہے جنات کا سایا ہے چڑھلی کا سایا ہے کسی بچے پہ سایا ہے کسی اورپ پہ کسی مرد پہ سایا ہے تو ان سایاں کو ان کے جسم سے نکالتے ہیں ان سایاں کو جنات کو پکڑتے ہیں روزگار جو ہوتے ہیں اپنے گھروں میں پریشان حال ہوتے ہیں روزی کی وجہ سے تکلیف ہوتے ہیں ان کی جتنی بھی بندش ہو جو لوگ اپنی روزی کے لیے باہر نکلتے ہیں ان کی دکان کی بندش بغیرہ ہو تو تمام بندش ختم کرتے ہیں غیب کی خبریں زمین میں دفن شدہ خزانے کی اطلاع با مکمل آپ حساب لگانے کہ پتھر پر لکیر چلے مکمل جو بات یہ کہتے ہیں وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے اور جو دیگر آمیل کو وہ اشارے ملتے ہیں یا وہ اشارے دیں گے جو اس کے لیے روشنی کائنات سے بڑھ کر ہوں گے کہ اللہ پاک اس کے روحانی حجاب کے پردے ختم کر دیں گے جس کے حلال اور آئین عبادت میں وہ مصروف ہے گا غیر شریع ان موکلین سے نہ لیں ور نان نقصان ہوگا اگر آپ کسی بچی پر خاصرات کروانا چاہتے ہیں تو اس کی عمر کم سے کم چودہ سال سے زیادہ نہ ہو اور کم سے کم سات سال سے لے کر چودہ سال کے درمیان میں عمر ہو اور طریقہ اس کا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حاضرات جادوی سائی کا استعمال کرنا ہے وہ ہاتھ پر ہتھیلی پر یا گھوٹے کے نافن پر آپ نے لگا لینی ہے اگر آپ خود عمل کر رہے ہیں اگر آپ یہ عمل کسی بچی کے اوپر کر رہے ہیں یا بچے کے اوپر کر رہے ہیں تو وہی طریقہ اختیار کریں اگر بکیہ سلگائیں پاکی کا خیال رکھیں پاک صاف ہو کر وضو کر بیٹھیں تو ہر سوال کا جواب تسلی بخش ملے گا جب آپ تمام سوال جواب کر لیں اپلین سے تو پھر ان کو السلام علیکم کہہ رخصت کریں اور ان سے اجازت طلب کریں اسی کے ساتھ میری ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے اپنا بہت صدا خیال رکھیں گا جواہوں میں یاد رکھیں گا اللہ پاک آپ کرنے کی توفیق عطب رمائے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا لائک کریں شیئر کریں کمٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام بیل آئیک ایک 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 پاسانی نوٹیفکیشن مل سکے اجازت دیں اللہ حافظ